تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں یہ انتہائی نائنصافی کی تقسیم ہے یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تیہ کر لیے ہیں خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے بس اللہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے مو پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں یہی ان کے علم کی انتہا ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے